بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلی بات دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی کہ آج ان کے ہزبیند خود بتائیں گے کہ انہوں نے جو سیکنڈ نکاح ہے وہ ستارہ سے پوچھ کر کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو ما شاء اللہ دونوں ہزبیند وائف ستارہ اور ان کے ہزبیند بہت زیادہ اچھے اور خوش ماحول میں بیٹھے نظر آئے اور ستارہ کے ہزبیند کو میں یہ کہوں گی کہ سلام ہیں آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری تو ستارہ کے شوہر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں کوئی بھی عورت موسٹلی جو کہتی ہے نا کہ عورت کے حقوق نہیں دیے جاتے تو ستارہ کے ہزبیند نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو عورت ہے وہ بھی ڈومینیٹ کر دی ہے وہ اس طرح سے کہ ستارہ کی ویڈیوز میں جو لاسٹ کافی ٹائم سے بنتی آ رہی ہیں ان کے ہزبیند کی شکل کو ان کے ہزبیند کی سوچ کو ان کے ہزبیند کی سیکنڈ میریج کو ان کے ہزبیند کی سیکنڈ وائف کو لوگوں نے کتنا کچھ کہا مگر سلام ہے ستارہ کے ہزبیند کی حمد کو کہ انہوں نے آج بھی یہ حمد کی کہ وہ ستارہ کے ساتھ ماشاء اللہ سے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کر رہے ہیں ستارہ کے چینل پر جس میں انہوں نے یہی کہا ستارہ نے بھی کہا کہ اب دونوں ہی ان کی وائفز ہیں اور جیسے وہ ان کی عزت ہیں ویسے ان کی سیکنڈ وائف بھی ان کے عزت ہیں اور اب پتہ نہیں لوگ کیوں اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو ستارہ اس لیے لوگ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک آپ نے لوگوں کو خود دیا ہے اتنی زیادہ آپ نے ہائپ کریٹ کی اس ٹاپک کو لے کر تو لازمی سی بات ہے نا لوگ بات کریں گے آپ نے اپنے ایشو کو اپنے جو پرسنل آپ کی ہزبیند کی لائف تھی یا جو بھی آپ کا پرسنل میٹر تھا اسے اپنے چینل پر ڈالا تو لازمی سی بات ہے نا جہاں پر آپ کو ڈالنے کی ضرورت کیا تھی اس لیے ڈالا نا کہ لوگوں کو پتہ چلے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے آپ اس ایشو کو ٹیکل کر رہی ہیں اور اسی ایشو کے وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے سبسکرائبرز نے دنگو دوگنی راک چوگنی طرف دے کہ لوگوں نے آپ کو دھیر و دھیر پیار دیا اور آپ کی طرف جو آپ کا چینل تھا اس کو بہت زیادہ ایکسپوجن ملا تو سیم یہی چیز جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہے کوئی آ کر آپ کی ہمدردی میں ویڈیو بنا رہا ہے کوئی آ کر آپ کے اکینسٹ ویڈیو بنا رہا ہے کوئی آپ کے جو پوائنٹس ہیں ان پر بات کر رہا ہے تو سب اسی لیے بات کر رہے ہیں نا تاکہ لوگ دیکھیں سمجھیں ان کا چینل بھی جو ہے وہ لائم لائٹ میں آئے اسے کون انکار کر رہے ہیں لیکن میں جو آپ کی ابھی ویڈیو ہے نا جو آپ نے کہا خود کہا کہ پتہ نہیں لوگ اس ٹاپک پہ کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ تب تک لوگ اس ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ خود اس ٹاپک کو نہیں چھوڑیں گی یا اس ٹاپک کو آگے لے کر نہیں چلیں گے کیونکہ کل آپ نے لکھا آپ کے ہزمن واپس آگے بس that's it یہاں پر آپ کو پتم کر دینی چاہیے دینہ بات آپ آج ایک اور آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا کہ آپ کے ہزمن خود بتائیں گے کہ نکاح آپ سے پوچھ کر کیا یا نہیں تو یہ تمام تر باتیں تو آلریڈی پہلے آپ کر چکی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی ہے تو میرے خیال میں آپ کو اب اس ٹاپک کو خود سٹاپ کر دینا چاہیے کیونکہ آپ جتنا اس ٹاپک کو ریس کریں گی اپنے چینل پر اتنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ پرابلمز کریئیٹ ہوں گی وہ اس طرح کریئیٹ ہوں گی کیونکہ لوگوں کی عادت ہے وہ اپنے حساب سے issues کو دیکھتے اور رائے دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ایسی بات کر جائیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وہ بات کوئی شباہ یا کوئی شک پیدا کر دے یا کچھ اور issues پیدا کر دے تو ایسی ویڈیوز میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو بھی نہیں بنانی چاہیے مجھے لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کے husband ہیں وہ آپ دونوں وائفز کے درمیان انصاف کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے حقوق ادا کریں گے تو اب آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ کے husband ما شاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا husband ہو کہ جو اپنی وائفز کو اتنی permission دے کہ اس کو اتنا زیادہ یوٹیوب پر یا کسی social media platform پر اس کی personality کو اس کی personal چیزوں کو لے کر آو اور پھر لوگ اس پر اپنے remarks دیں اس کو برا بھلا کہیں اس کا جو ایک image ہے اس کو down کریں اور وہ دوبارہ سے آ کر آپ کے ساتھ channel پر بیٹھ جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے husband ایک شریف النفس انسان ہے اور مجھے یقین ہے کہ ما شاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ خوش رہیں گی تو آپ جب تک اس ویڈیو کو خود اس topic کو end نہیں کریں گی تو یہ topic end نہیں ہوگا تو میرے آپ کو یہ essential مشورہ ہے کہ آپ بھی اس topic کو end کیجئے آگے move on کیجئے ما شاءاللہ آپ کے subscribers آ چکے ہیں اچھے اچھے vlogs بنائیے اچھے اچھے ویڈیوز بنائیے لوگ اسے بھی دیکھیں گے تو بس یہی کہوں گی کہ آگے خوش رہیے دعا میں یاد رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کی بات آپ کی ہوتی ہے جب تک آپ اسے public نہیں کرتی ہیں جب آپ اسے public کر دیتی ہیں تو پھر public ہے وہ تو تماشے لگائے گی وہ تو آوازیں اٹھائیں گی تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اس topic کو up on کیجئے اور اچھے اچھے ویڈیوز لے کر آئیں آپ اتنے اچھا make up کرتی ہیں make up tutorials لے کر آئیں اچھے ریویوز لے کر آئیں تو لوگ انہیں بھی دیکھیں گے اور خوش رہیے میری دعا ہے آپ ہوں آپ کے husband ہوں ان کی دوسری wife ہوں آپ کے بچے ہوں آپ کی family سب لوگ آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہیں اور یہی ایک میری آپ کے لیے بھی دعا ہے اور تمام لوگوں کے لیے خوش رہیے تو ہمیں یاد رکھی اللہ حافظ